آگے آگے سعودی بندو باغ رہا تھا اور اس کے پیچھے ہاتھ میں پتھر لی ہے یوکے کا گورہ اس کو مارنے کے لیے باغ رہا تھا اب اس وقت میں دمام میں سعودی رب ارامگو کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا ایک طرف بڑا کرٹیکل اپریشن چل رہا ہے آئلینڈ گیس کا اور دوسری طرف ان دونوں بندوں کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہم پیٹرل پمپ اور اپنے عبے کے سامنے سگرٹ نہیں پیتے بلکل اسی طریقے سے آئلینڈ گیس فیلڈ کے اندر بھی ہر جگہ کھڑے ہو کے آپ سگرٹ نہیں جلا سکتے آپ لوگ اگر سموکر ہو سگرٹ پیتے ہو تو آپ کے لیے دیزگینیٹڈ ایریاز بنے ہوتے ہیں اب یہ لڑائی کیسے شروع ہوئی ایک صبح ہمارے سائٹ کے اوپر نا ڈیزل کا جو ٹینک ہوتا ہے وہ آیا جو ہمارا یہ یوکے کا انچارج تھا سٹیفن نام تھا اس نے ابزر کیا یہ ٹینک کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا جبکہ ہماری سائٹ کے اوپر زیادہ تر جو کمیونٹی ہے وہ عربیوں کی ہے لوکل لوگوں کی جن کو نہ انگلیش پڑھ نہیں آتی ہے نہ بول نہیں آتی ہے تو اس نے ایک ڈرائیور جو سعودی لوکل تھا اس کو بلایا بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ اس ٹینک کو دوبارہ لے جائے کسی پینٹر کے پاس قریبی جو دکان ہو اور اس سے لکھوا کے لائے یہاں پہ نو سموکنگ ان انگلیش اور نو سموکنگ ان ارابک تاکہ دونوں سٹینڈر پورے ہیں اور کوئی بندہ اس کے قریب جا کے سگریٹ نہ لگائے تو یہ ڈرائیور جو ہے یہ وہاں سے چابی لے کے نکلا اور بڑا اچھا یہ بالکل ابھی ہو جائے گا یہ کام ابھی کر کے دیتا ہوں اب ایسا کرنا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو لوکل اربی لوگ ہیں ان کو بھی پتا چلے یار یہ فلیمیبل مٹیریل ہے اس کے قریب جا کے ہم نے سگریٹ نہیں جلانا اب تھوڑی دیر کے بعد یہ بندہ اپنے اس ٹینک کے اوپر یہ جو رائٹنگ اس سپروائزر نے کہی تھی وہ لکھوا کے سائٹ پہ وارد ہوا جیسے ہی یہ سائٹ کے اوپر آیا اس نے اس سٹیفن کا کمرہ نوک کیا اس کو کہا یا مدیر کلو شای کدہ میاں میاں میں نے لکھوا لیا سب کچھ یہ وہ آپ چیک کر لیں اب جیسے سٹیفن اپنے کمرے سے باہر آیا اس نے ڈیزل ٹینک کو دیکھا اور ایک دفعہ اس نے سعودی اس بددو کو دیکھا جو ڈرائیور تھا اس نے بھئی پتھر اٹھا لیا کیوں اٹھایا آپ دیکھیں اس نے لکھوایا کیا تھا اس سٹیفن نے لکھوایا تھا لوکل عربیوں کے لیے اور یہ کیا تحریر لکھوا کے لیے آپ خود سوچیں اور آپ بھی اس ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ سٹیفن کی جگہ ہوتے تو اس سعودی بددو کو کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے یہ تحریر لکھوانے کے لیے